آج صبح سے سنجواں کے علاقے میں ایک انکاؤنٹر چل رہا ہے یہ لگ بگ کوئی بتایا یہ جا رہا ہے یہ پانچ سالے پانچ کی قریب قریب یہ انکاؤنٹر شروع ہوا ہے تین گھنٹے سے زیادہ کا وقت جو ہے وہ بیٹ چکا ہے اس انکاؤنٹر میں اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہے اس میں دو آتنک وادی اس انکاؤنٹر میں مارے گئے ہیں ایک سی اے ایس اف کا جوان شہید ہوا ہے اور چار سی اے ایس اف کی جوان زخمی ہیں ابھی تک کی اطلاعات یہی ہیں حالانکہ سی اے ایس اف کی جوان کا نام کیا ہے چار لوگ جو زخمی ہیں ان کا کیا نام ہے یا آتنکی جو دو مارے گئے ہیں ان کی پہچان کیا ہے اس کو لے کر ابھی تک نہ تو جمعہ کشمیر پولیس کچھ کہہ رہی ہے نہ ہی سی اے ایس اف کچھ کہہ رہی ہے پردہان منطری کا دو دن کے بعد جمعہ کشمیر کا دورہ ہے چوبیس اپریل کو پردہان منطری نرندر موڈی پلی پنچائت جو سامبہ میں پڑھتی ہے وہاں پر ایک جنسبہ کو سمبودھت کریں گے اور ساس میں چونکہ پنچائت دیوس ہے پنچائت دیوس کے اپلکش میں پوری دیش پر کے جتنے بھی پنچائت کے ممبران ہیں ان سے باتچیت بھی کریں گے اس سے دو دن پہلے یہ جو آج یہاں پر انکاؤنٹر جمعوں میں ہوا ہے یہ اپنے آپ میں درشاتہ ہے کہ آتنگ کی کس طریقے سے کوشش پوری کر رہے ہیں کہ جمعوں کے اندر کچھ ایسا کیا جائے جس سے انٹرنیشنل اٹینشن جو ہے وہ دوبارہ سے جمعہ کشمیر کے اوپر پڑے آج جو یہ انکاؤنٹر ہوا اس انکاؤنٹر کو لے کر جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ اطلاعات حالانکہ ابھی بھی صاف طور پر یہ نہیں پتا چل رہا کہ آخرکار صبح جو ہے وہ کیا ہوا تھا جہاں تک اس انکاؤنٹر کی بات ہے رات کو لگ بگ کو یارہ بجے کے قریب قریب جمع کشمیر پولیس اور سرکشا بل جو ہے وہ بڑی ماترہ میں جو ہے وہ وے مال کے پاس دیکھے گئے تھے اور ایک خبر بھی فلیش ہوئی تھی اس کے بعد سب کو یہ لگنے لگا تھا کہ شاید کوئی اور ڈیمولیشن ڈرائیو ہے جس ڈیمولیشن ڈرائیو کے لیے اتنی بڑی ماترہ میں سرکشا بل اور جمع کشمیر پولیس کے جوان جو ہے وہ جا رہے ہیں لیکن جیسے جیسے انفرمیشن آتی گئی ویسے ویسے یہ پتہ چلا کہ جب مکشمیر پولیس کو اطلاع ملی تھی انہیں یہ پکی خبر ملی تھی کہ آتنک وادی جو ہیں وہ سنجواں کے علاقے میں ہیں اور جو ہی ان کو یہ اطلاع ملی اس کے فوراں بعد انہوں نے جلال آباد سنجواں کے علاقے کو جو ہے کارڈن آف کرنے کا سلسلہ شروع کیا اور اس کے بعد بتایا یہ جا رہا ہے کہ متبھیر شروع ہو گئی اور متبھیر جب شروع ہوئی تو ایریشلی ایک CISF کا جوان اس میں شہید ہوا ہے اور چار CISF کے جوان زخمی ہیں اور دو آتنکی ابھی تک مارے گئے ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو انکاؤنٹر ہے وہ CISF کا جو کیمپ ہے سنجواں میں جب بس ٹینڈ سے تھوڑا سا نیچے وہاں پہلے جب منصفل کورپریشن نے کچھ فلیٹس بنائے تھے اس کے پاس یہ انکاؤنٹر ہو رہا ہے اور ساتھ میں یہ بھی جانکاری ہے کہ پی ڈی پی کے جو نیتا ہیں ایک ان کے گھر کے بھی لگ بھگ ان کے گھر سے تھوڑا سا دور سائٹ ہے انکاؤنٹر کی صبح آئی جی پی جب ان سے بات کی گئی اور ان سے پوچھا گیا کہ اس کے بارے میں انکاؤنٹر کے بارے میں تفصیلات دیجئے تو انہوں نے انکاؤنٹر کے بارے میں یہ تفصیلات دی کہ ابھی ہمارے پاس صرف اتنی جانکاری ہے کہ آتنکی ہیں ہم نے ان کو کورڈن آف کیا ہے آپریشن شروع ہو گیا ہے اور انیشلی ایک جوان کی شہید ہونے کی اور چار جوانوں کی زخمی ہونے کی جو ہے وہ اتلا ہمارے پاس ہے لیکن انکاؤنٹر چکو شروع ہو چکا ہے تو انکاؤنٹر کے شروع ہونے کے بعد آپریشن جاری ہے اور جس وقت کیا کہتے ہیں آپریشن ختم ہوگا تو تفصیلات آپ سے شیئر کی جائیں گی لیکن ابھی تک چونکہ انکاؤنٹر جاری ہے تو تفصیلات ابھی آ نہیں رہی ہیں لیکن یہ خبر کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پولیس کو لے کر میں نے آپ کو کہا کہ کل رات کو ہی جمع کشمیر پولیس اور سرکشابل جو ہیں ان کے دستے وے مول کے آس پاس دیکھے گئے تھے سنجواں کی طرف جاتے ہوئے دیکھے گئے تھے تو سمجھ میں یہ آ رہا تھا کہ already information جو تھی وہ فوج کے پاس تھی پولیس کے پاس تھی اور اسی information پر کام کرتے ہوئے وہ انہوں نے سنجواں کے علاقے میں قوڈن کیا دو آتنکی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت بڑا کوئی attack کرنے جا رہے تھے یہ آتنکی اور کوشش جو جمع کشمیر پولیس کے دی جی ڈیٹو جنرل پولیس نے دل باگ سنگھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوشش یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ فوج کی جو ہیں casualties کری جائیں اور اس کے علاوہ CISF کے بھی ایک officer نے یہ کہا ہے کہ آتنک وادیوں نے جو ہے ایک CISF کی بس پر یہ صبح حملہ کیا جس میں پندرہ کے قریب قریب جوان تھے CISF نے retaliate کیا retaliation میں آتنکی جو ہے بھاگنے پر مجبور ہو گئے نتیجہ یہ نکلا کہ اس میں ایک CISF کا جوان شہید اور دو جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں جبکہ جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق چار کے قریب قریب جوان جو ہے ٹوٹل زخمی ہوئے ہیں ایک جوان جو ہے وہ شہید ہوا ہے دو آتنکی ابھی تک مارے گئے ہیں لیکن یہ بہت گمبیر ہے کہ پردھان مندری نندر موڈی کی جمع کشمیر کی وجد سے پہلے ایک انکاؤنٹر سنجواں کے علاقے میں ہونا اور سنجواں کے علاقے میں جہاں انکاؤنٹر ہو رہا آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ وہاں ساتھ میں ہی آرمی کا کنٹونمنٹ ہے حالانکہ یہ جو انکاؤنٹر ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس کنٹونمنٹ سے کافی دور ہے لیکن کنٹونمنٹ کی دیوار جو ہے وہ یوں سمجھ دیجئے کہ سنجواں کے ساتھ ساتھ میں پڑتی ہے تو یہ اپنے آپ میں گمبیر ہے کہ آتنکی اس جگہ تک پہنچے کیسے اور کس نے انہیں وہاں تک پہنچایا اس لوکیشن پر پہنچنے کے بعد آتنکی جو ہے وہاں پر رہ رہے تھے یا وہ آج ہی آئے تھے یا کل ہی آئے تھے یہ تمام چیزیں جو ہیں جانچ میں سامنے آئیں گی مگر جمہ پولیس نے جتنے ناکے لگا کے رکھے ہوئے ہیں جمہ پولیس نے جس طریقے سے آپ سامبہ سے جب آتے ہیں تو بہت سارے ناکے آپ کو رات کے وقت وہاں ملتے ہیں آپ جمہ سے شرنگر سے جمہ کی طرف آئیں تو بھی آپ کو ناکے ملتے ہیں تو کیا یہ اتنے سارے ناکوں کو کر کے سنجوا اگر آتنک وادی پہنچے اور سی ایس 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 کے کیمپ کے اگر پاس تھے یا مان لیجے آرمی کنٹورنمنٹ کے آس پاس کہیں تھے تو یہ وہاں تک پہنچے کیسے یہ وہ سارے سوال ہیں جن سوالوں کے جواب جانچ کے بعد جانچ کے بعد ملیں گے جانچ کے بعد پتہ چلے گا کہ آخر کار آتنک وادی وہاں تک پہنچے کیسے لیکن یہ بہت گمبیر ہے گمبیر اس لیے بھی ہے کیونکہ پلی پنچائت میں پردہان منتری نیرندر موڈی نے سمبودھن کرنا ہے اور یہ دو دن کے بعد وہاں پر ایبنٹ ہونے والا کالی کا دن ہے پرسون جو ہے وہاں پر یہ پرسون جو ہے وہاں پر پردہان منتری آئیں گے تو پردہان منتری کے جمہ کشمیر آنے سے پہلے آتنکی حملہ ہونا صاف طور پر یہ درشاتہ ہے کہ آتنک وادیوں کے منصوبے جمہو سنبھاگ کو لے کر جو ہیں کیا ہیں وہ بلکل صاف ہو جاتا ہے اس سے کہ کوئی بڑی ڈسٹربینس کوئی بڑا ہنگامہ کوئی بڑی کوئی بڑا نقصان فوج کا کرنے کی پوری پوری کوشش ہے اور اس میں جمہو جو ہے وہ نشانے پر آتنکیوں کہ ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں رجوہری اور پنچ کے علاقے میں جو کچھ ہوا وہ صاف طور پر یہ درشاتہ رہا تھا کہ آتنک وادی جو ہیں ان کے منصوبے جمہو کو لے کر ٹھیک نہیں ہے بڑی آتنکی گتیویدی کرنے کی کوشش ہے اور یہاں پر یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ سوال بنتا ہے کہ جمہو کشمیر پولیس نے تمام جمہو سب واسیوں سے یہ کہا ہے کہ بھئی اگر آپ کسی کو قرائدار رکھتے ہیں تو اس کی جانکاری نزدی کی پولیس ستھانے کو دیں اطلاع دیں ڈیٹیل شیئر کریں ساری کی ساری بتائیں کی کون کہاں رہتا ہے تو مجھے لگتا یہ جو ابھیان تھا اس ابھیان کو اور زدہ تیز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پوری کے پوری جانکاری جو ہے جمہو کشمیر پولیس کے پاس رہے اور لوگوں کو بھی یہ بتایا جائے کہ اگر کوئی بھی وقتی آپ کے گھر میں انجانہ آتا ہے تو آپ فوراں اس کی اطلاع جو ہیں وہ جمہو کشمیر پولیس کو دیں کیونکہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اگر کی جائیں تو ظاہر سی بات ہے آتنک واد سے تب ہی لڑائی لڑی جا سکتی ہے ابھی اب یہ دیکھنا ہوگا جب جانچ ہوگی یہ آتنکی کب سے یہاں پر تھے اور آج جو حملہ ہوا ہے جیسے کہا جا رہا ہے کہ سی ایس ایف کی بس کے اوپر ہوا ہے تو پولیس کو بھی یہ کلیر کرنا ہوگا کہ آخر کار ہوا کیا انکاؤنٹر شروع کیسے ہوا اور آتنکیوں کو لے کر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ رات کے وقت جو ہے جمہو کشمیر پولیس کی اور فوج کی مومنٹ دیکھی گئی تھی تو صاف ہے کہ جمہو کشمیر پولیس کی پاس انفرمیشن آتنکیوں کے سنجواں جلال آباد کے علاقے میں ہونے کی انفرمیشن ان کے پاس تھی اور سوی انفرمیشن کی بنیاد پر انہیں کارڈن کیا لیکن یہ جو سی آئی ایس ایف کہہ رہی ہے کہ وہاں پر ان کی بسکے اوپر اٹیک ہوا ہے اس کو بھی کیونکہ کشمیر ٹیلیویجن چیلنز نے یہ خبر بھی چلائی ہے کہ بسکے پر حملہ ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کلیر تب ہوں گی جب یہ آپریشن ختم ہوگا آپریشن ختم ہونے کے بعد تمام تفصیلات جو ہیں وہ زائیسی باتیں میڈیا اکسا شیئر کی جائیں گی اور انہی تفصیلات سے یہ پتا چلے گا کہ یہ جو آتنکی یہ جو آتنکی سنجوا پہنچے تھے آخر کار مقصد کیا تھا اور اس کے بعد انکاؤنٹر کیسے شروع ہوا اور اس انکاؤنٹر میں جو سی ایس ایف کا ایک جوان بتایا جا رہا ہے کہ وہ شہید ہوا ہے چار لوگ زخمی ہوئے ہیں تو یہ ساری تفصیلات اس کے بعد ہی آئیں گی پر گمبیر ہے کہ جمہو شیئر کے بیچوں بیچ آج ایک صبح صبح جو ہے جب مکشمیر پولس اور آتنکی کے بیچ میں متبھیڑ شروع ہی متبھیڑ ابھی بھی جاری ہے